بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز سامین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک صفاتی اسم مبارک کا خاص وظیفہ ایک خاص عمل پیش کریں گے پیارے ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام اسم تمام صفاتی نام بڑی عظمت و فضیلت والے ہیں ان اسموں کو پڑھنے کے بڑے فوید ہیں بڑا عجر و ثواب ہے بہت ساری حدیث کے اندر آقے دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اسموں کی فضیلت رشاد فرمائی ہے معزز سامین اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً رزاق ہے مگر آپ دکان کھولتے ہیں نوکری کرتے ہیں لہذا صفت غفار پر اتنا ہی بروسہ کیجئے جتنا صفت رزاق پر کرتے ہیں کیا صفت رزاق پر بروسہ کر کے آپ نے دکان بند کی ہے یا نوکری چھوڑ دی ہے پیارے ناظرین جتنا بروسہ صفت رزاق پر ہے اتنا ہی صفت غفار پر کیجئے یہ نہیں کہ صفت غفاریت کے بروسے پر گناہوں پر جری ہو جاؤ اور گناہوں سے بچنے کی محنت چھوڑ دو معزز سامین اللہ رزاق ہے روزی تو اللہ ہی دیتا ہے مگر محنت کرتے ہو یا نہیں اسی طرح اللہ غفار ہے مگر گناہوں سے بچنے میں جان کی بازی لگا دو اللہ غفار ہے یعنی اپنے بندے کے گناہ ماف کرنے والا ہے غفار کا مطلب ڈھاپنا اور چھوپانا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کے عیبوں اور گناہوں کو اپنی رحمت میں چھوپا لیتا ہے ان کی نافرمانیاں خطائیں غرض یہ کہ ہر قسم کی کوتاہی اور بے عدبی کو دیکھ کر فورا نہیں پکڑتا بلکہ ڈیل دے دیتا ہے مگر جب انسان کو اپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے وہ اللہ کے حضور میں آ کر معافی طلب کرتا ہے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اس لحاظ سے وہ غفار ہے لہذا غفار وہ ذات ہے جو اپنے بندے کی خوبیوں کو تو ظہر فرمائے مگر برائیوں پر پردہ ڈال دے اور آخرت میں اس کے گناہوں سے درگزر فرمائے معزز سامین اللہ تبارک و تعالی کی یہ صفت بہت ہی وسط والی ہے اس لیے جو شخص اس صفت کو قسرت سے پڑھے گا وہ اللہ تبارک و تعالی کا پیارہ بن جاتا ہے اور اس کے دل میں ہر وقت توبہ اور مغفرت حاصل کرنے کا احساس اٹھتا ہے یہ اسم پڑھنے والا ہمیشہ گناہوں سے بچا رہتا ہے پیارے ناظرین وہ اسم وہ صفاتی نام ابھی آپ کی سکرین پرشو ہو رہا ہے آپ بڑی توجہ کے ساتھ بڑے دھیان کے ساتھ اسم مبارک نوٹ فرمالیں وہ اسم مبارک ہے یا غفارو اس اسم مبارک کا لفظی مطلب ہے اے گناہ معاف کرنے والے یہ اسم گناہوں کی مغفرت کے لیے بہت اچھا ہے لہذا جو شخص اسے روزانہ بارہ سو اکاسی مرتبہ بعد نماز فجر پڑھتا رہے اور آخری دھم تک اس وظیفے کو پڑھتا رہے اس کے گناہ ہمیشہ معاف ہوتے رہیں گے اور جب وہ دنیا سے جائے گا اس کے سب گناہ معاف ہوں گے اس کے علاوہ اگر ہر نماز کے بعد بارہ مرتبہ اس اسم کو پڑھتے رہیں تو پھر اللہ کی رحمت سے انسان کو گناہوں سے بچنے کی توفیق ملتی رہتی ہے تو دوستو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارہ وطالعہ آپ کا اور ہمارا حامی الناصر ہو اللہ حافظ